موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب میں ڈاکٹر عزیز و رحمان خان فیکلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم مونالا آزاد نیشنل اردو انورسٹی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع ہے بنتم اور ہکر کے درجہ بندی کا نظام یعنی بنتم اور ہکر سسٹم آف کلاسیفکیشن جو بی اے سی سال دوم کے نصاب میں شامل ہے موسیقی اس موضوع کے بارے میں تفصیل سے معلومات فرہم کرنے سے پہلے اس میں موجود کچھ اہم نکات پر بات ہوگی جیسا کہ تین مختلی قسم کے درجہ بندی کے بارے میں ترخی آفتہ یا ابتدائی خصوصیت کے بارے میں بنتم اور ہکر نظام کو تفصیل سے جاننے سے پہلے تخمی پودے جیسا کہ دو بیچ پتیے ایک بیچ پتیے کھل بیچ پودوں کے بارے میں معلومات فرہم کیا جائیں گے پھول کی تعریف کی جائے گی اور بنتم اور ہکر کے درجہ بندی کے نظام کو تفصیل سے بتا جائے گا مختلف ٹکزانوی کرینک سے خاص طور پر جماعت زیلی جماعت سلسلے خاندانوں کے بارے میں معلومات فرہم کیے جائیں گے مصنوی کلاسیفکیشن آرٹیفیشل سسٹم میں کچھ ایزیلی کمپیربل کیاریکٹرز یعنی آسانے سے تخابل کیے جانے خصوصیت لیے جاتے ہیں جیسے کہ کیو فراسٹس جسے ہم بابا نواتیات کہتے ہیں جنہوں نے ہیبٹ کے اعتبار سے پودوں کی درجہ بندی کی اس اعتبار سے انہوں نے پودوں کو ہرپس یعنی بوٹیاں انڈر شرپس شرپس یعنی جھاڑیاں اور ٹریس یعنی درخت میں تقسیم کیا اسی طرح جو دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں ہیبٹ کے اعتبار سے بھی پودوں کی تقسیم کیے ہیں ہیڈروفیٹ یعنی آبی پودے سیروفیٹ یعنی خوشک نبادی پودے اور میزوفیٹ یعنی عام حالات میں پائے جانے والے پودے اس طرح ہیبٹ کے اعتبار سے درجہ بندی کی جاتی ہے اسی طرح نیوٹریشن کے اعتبار سے بھی درجہ بندی کی جاتی ہے نیوٹریشن کے اعتبار سے پودوں کو آٹوٹراپس ہیڈروٹراپس وغیرہ کہا جاتا ہے سب سے پاپولر جو سسٹم آب کلاسفیکیشن ہے جس کو سیکشول سسٹم آب کلاسفیکیشن کہا جاتا ہے کرولا سلیلنیس جسے فادر آف مارڈن ٹیکسانمی کہتے ہیں اس قسم کی درجہ بندی پیش کی زہراوی اعتبار سے اور غیر زہراوی اعتبار سے پودوں کو چوبیس جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے تیویس جماعتوں میں زہراوی خصوصیات پائے جاتے ہیں اور ایک جماعت یعنی چوبیس میں جماعت میں غیر زہراوی خصوصیات پائے جاتے ہیں تو پہلی جماعت کو ہم کہتے ہیں مونانڈیا سٹیمن یعنی زردیشہ ہی کی پائے جاتا ہے اسی طرح ڈائانڈیا، ٹرائانڈیا، ٹیٹرانڈیا، پینٹانڈیا، ہیکزانڈیا، ڈیکانڈیا اس طرح تیویس جماعتیں ہیں مختلف اعتبار سے درجہ بند کیے گئے ہیں یعنی سٹیمنز کی تعداد کے حساب سے یعنی سٹیمنز کے سائز جیسا ڈائی ڈائنیمیا، ٹیٹرہ ڈائنیمیا اسی طرح سٹیمنز کے زردان اگر آپس میں ملے ہو سو سنجنیشیا کہا جاتا ہے اسی طرح اگر زردان یعنی سٹیمنز جو ہے گینیشہ سے ملے ہوئے ہو تو اسے گینانڈیا کہا جاتا ہے اس کے علاہ اور خصوصیت کے بنا پر بھی تیویس جماعتیں پائے جاتی ہیں جیسے کہ ایک سنفی پھول، دو سنفی پھول وغیرہ چوبیس میں جو جماعتیں جسے کرپٹو گیامیا کہتے ہیں جس میں پھول نہیں پائے جاتا ہے تو ان میں شامل کی جاتے ہیں آلگی، فنگی، بریو فیٹا، ٹیرڈو فیٹا وغیرہ نیچرل سسٹم کو خدرتی درجہ بندی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی فلاسفی ایسی ہے کہ نیچرل یا فطری خصوصیت کبھی بدل نہیں پائے جاتے ہیں اس لئے اس طرح کے سسٹم کو نیچرل سسٹم آف کلاسفیکیشن کہتے ہیں جس کو بین تھم اینڈ ہکر نے پروپوس کیا تیسری خصم کی جو درجہ بندی ہے جسے فائر ایڈنیٹک سسٹم آف کلاسفیکیشن کہتے ہیں جس میں ایولوشنری کیاریکٹرز یعنی نسلی ارتقاء کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ابتدائی خصوصیت ہے یعنی پریمیٹوی کیاریکٹرز ہے اور وہ کون سے درخیفتہ خصوصیت ہے یعنی اڈوانس کیاریکٹرز ہے اسے پرنسپل ساب کلاسفیکیشن کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو ٹری سے درخت وہ ابتدائی خصوصیت کہلائی جاتی ہے بنیزبت جو ہاپ سے وہ اڈوانس خصوصیت کہلائی جاتی ہے اسی طرح طویل زندگی یعنی پرینیل ہیبیٹ یعنی دوامی پودے ان کو ابتدائی خصوصیت اور دو سالہ ایک سالہ اینول پودوں کو اڈوانس قسم کی خصوصیت کہتے ہیں اسی طرح مختلف خصوصیت ہم دیکھیں گے کہ اگر ویسکولار بینڈلز دعائی حض میں یہ رنگ میں یا حلقے میں ہو تو ابتدائی خصوصیت اور وہ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ اڈوانس خصوصیت اسی طرح پھول کا سائز اگر زیادہ ہے یعنی بڑا ہے تو اس کو ابتدائی خصوصیت اور پھول پھولداری میں تبدیل ہو جاتا ہے تو جسے انفلوریسنس یا پھولداری کہتے ہیں اس میں دو خصم کی جو پھولداری ہے ایک امبل اور ہیڈ انفلوریسنس کافی ترقیاتا کہتے ہیں اسی طرح پھول میں جو حصے پائے جاتے ہیں جیسے کیالیکس کرولا انڈیشم گینیشم یعنی اکمامہ بدلاب اور نرکوٹ اور ماداکوٹ ان کی تعداد اگر زیادہ ہو تو ابتدائی خصوصیت اور وہ تعداد کم ہوتی ہے تو اس کو ایڈوانس قسم کی خصوصیت کہتے ہیں اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اووری یا بائزدان کب جو پوزیشن ہے وہ سب سے اگر آلہ ہوتا ہے تو فلور کو ہائپوگینس کہتے ہیں تو ہائپوگینس اگر ہو تو ابتدائی خصوصیت مانی جاتی ہے اور اگر اووری انفیریئر ہوتی ہے ادنا ہوتی ہے تو اسے اپیگینس کنڈیشن کہتے ہیں اپیگینس ہو تو ترقیاتا کہتے ہیں اسی طرح جو پیٹلز ہوتے ہیں پھول پنکڑیاں یا پتلاب وہ اگر آپس میں جڑے ہوئے ہوں گیامو پیٹلز اسے ایڈوانس کنڈیشن کہتے ہیں بنیزبت اگر پیٹلز یا پھول پنکڑیاں یا پتلاب آپس میں یعنی آزاد ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ادنا خصوصیت اس کے علاوہ عزیز طلبہ ایکٹنومارفک کنڈیشن کو ادنا خصوصیت کہتے ہیں اور زیگو مارفک کنڈیشن کو اعلیٰ خصوصیت کہتے ہیں اس دردہ بنجدی کو تفصیل سے جاننے سے پہلے ان پودوں کی خصوصیت جیسے کہ تخمی پودے دو بیچ پتیے کھل بیچ اور ایک بیچ پتیے کے بارے میں مختصر بیان کرنا ضروری ہوگا آپ جانتے ہوں گے تخم پودوں میں تخم پائے جاتا ہے ان میں دو بیچ پتیے کھل بیچ اور ایک بیچ پتیے شامل کے جاتے ہیں دو بیچ پتیوں کی خصوصیت کچھ اس طرح ہوں گے ان میں دو کارٹریڈانس پائے جاتے ہیں اصل جڑ کا نظام پائے جاتا ہے جالدار اگیت پائے جاتی ہے پینٹا مرض پھول ہوتا ہے جب میں پھول کی تعریف کروں گا اس وقت ان خصوصیت کو پھر ایک بار دھورایا جائے گا اب آپ دیکھیں گے کہ کھل بیچ کی خصوصیت ان پودوں میں بیجدان نہیں پائے جاتا اس لئے پھل نہیں بنتا کیونکہ ان میں سیڈز تو ہوتے ہیں لیکن برہنہ ہوتے ہیں اس لئے ان کو نیکڈ سیڈیڈ پلانٹس کہتے ہیں ایک بیچ پتیے پودوں کی خصوصیت پر بھی آپ نظر ڈالیں اس میں ایک کارٹیلیڈان پائے جاتا ہے ان میں اتفاقی جڑکہ نظام یعنی اڈبنٹیشی روٹ سسٹم یا فائبرس روٹ سسٹم پائے جاتا ہے اسی طرح ان میں متوازی رگیت یعنی پیارلل وینیشن پائے جاتا ہے اسی طرح ٹرائمرس پھول بھی ان میں پائے جاتا ہے عزیز طلبہ یہ جاننا ضروری ہوگا بیندھم اینڈھکر کی درجہ بندی کو جاننے سے پہلے کہ پھول کے بارے میں یا پھر پتے کے بارے میں کس طرح کی رگیت ہوتی ہے وغیرہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اسی لئے میں اب پھول کے بارے میں بتانا چاہوں گا پرنسپلس آف کلاسفیکیشن میں ہم نے دیکھا کہ سادہ پتہ کیا ہوتا ہے سادہ پتہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے سادہ پتہ کہتے ہیں پرنسپلس آف کلاسفیکیشن کے لحاظ سے یعنی اصول کے لحاظ سے اسے ابتدائی خصوصیت کہلائی جاتی ہے برخلاف اس کے جو دوسرا خسم کا پتہ ہوتا ہے اسے مرکب پتہ کہتے ہیں جو اڈوانس خسم کے خصوصیت کہلائی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پتے کو اس میں جالدار رگیت پائی جاتی ہے جو دائیکارڈی لیڈانس کے اہم خصوصیات میں ہیں دائیکارڈی لیڈانس یعنی دو بیچ پتیوں میں بہت سارے خاندان ہیں ان خاندانوں میں جالدار رگیت پائی جاتی ہے تو آپ یہاں پہ غور کیجئے یہ جو پتے میں میاں رگ یعنی میڈ ڈریپ پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وینز پائی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وین لیڈز بھی شامل ہوتے ہیں اس طرح ایک جالدار نظام یعنی ریٹیکولیٹ سسٹم بنتا ہے یعنی ریٹیکولیٹ وینیشن بنتا ہے یہاں پہ ڈائیکارٹیلی ڈانس میں ایک اہم خصوصیت کہی جاتی ہے تنہا پھول یعنی سالیٹری پھول کیسا ہوتا ہے جیسا ہے آپ یہاں پہ گڑھیل میں دیکھ رہے ہیں گڑھیل میں تنہا پھول ہے یعنی ایک ہی پھول ہے بنیزمت دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں آپ دوسرے پودے میں جس کا نام ہے سیزلپینیا اس میں پھولداری کی شکل میں پھول دیکھ رہے ہیں تو تنہا پھول کا رہنا پرنسپلس آف کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے یعنی وصول کے اعتبار سے ادنا یعنی ابتدائی خصوصیت یعنی پریمیٹیو کیاریکٹر کہا جاتا ہے بنیزمت پھولداری جیسے کہ امبل یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹریسی فیملی میں ہیڈ آر کیپیٹیولم کو اڈوانس خصم کی پھولداری ہم کہتے ہیں اب آپ دیکھیں گے جو پھول کا ابتدائی گھیرا ہے اسے میں کیالکس کہتے ہیں اور اردی میں اسے کہتے ہیں ایک ماما اور کیالکس کے جو الہادہ ساخت ہے جسے سپل کہا جاتا ہے سپل اس طرح کیالکس سپل سے مل کر بنتی ہے اور یہ سپل یعنی کیالکس پھول کی حفاظت کرتی ہے جب پھول کلی کی شکل میں ہوتا ہے پھول کا جو دوسرا گھیرا ہے جسے بتلاب کہتے ہیں یا کرولا کہتے ہیں کرولا اور کیالکس کو مل کر نان ایسنشل آرگنز کہتے ہیں غیر ضروری اجزاء کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ پھول پنکھڑیاں یا بتلاب انتہائی کلرڈ ہوتے ہیں پھول کا جو تیسرا گھیرا ہوتا ہے جو اینڈیشم یا نرکوٹ کہلاتا ہے اس میں ذررشے پائی جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں پھول کا جو چہتا گھیرا ہے جسے کہتے ہیں ہم مادا کوٹا گینیشم گینیشم بنتا ہے پھل پتیے سے یا کارپل سے اس طرح یہ پھول کی تاریف ہے اس کے علاوہ بھی پھول کو جاننے کے لیے بہت سارے یہاں پہ ٹرمز یوز کیے جاتے ہیں پھول میں اکثر چار حصے ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم دیکھا ایک کیلکس دوسرا کرولا تیسرا جو ہے اینڈیشم چوتا گینیشم اگر پھول میں پورے مکمل گھیرے ہوتے ہیں یعنی چار گھیرے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مکمل پھول اگر پھول میں کوئی بھی گھیرہ کم ہوتا ہے یا غیر موجود ہوتا ہے تو اسے انکمپلیٹ پھول کہتے ہیں جب پھول کے سارے حصے مساوی ہوتے ہیں اور طولی تراش میں ہم اگر کٹ کرتے ہیں تو اس کی سیمیٹری کے اعتبار سے ہر اینگل سے کٹ کیا جاتا ہے اور دو مساوی حصے جب پائے جاتے ہیں تو آئیسے پھول کو ہم ایکٹونو مارفک پھول کہتے ہیں اور پھول ڈائی کلامیڈیس کہتے ہیں کیونکہ اس میں کیالکس اور کرولا جب دو بھی شامل ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈائی کلامیڈیس پھول اگر ہم پیٹلز کے اعتبار سے دیکھیں تو پیٹلز اگر آپس میں آزاد ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن کو پالی پیٹلز کنڈیشن کہتے ہیں اسی طرح ہم سیکس کی بات کرتے ہیں ذرریشے بھی ہوتے ہیں اور نرکوٹ یعنی نرکوٹ بھی ہوتا ہے اور مادہ کورٹ بھی ہوتا ہے تو ایسے پھول کو ہم کہتے ہیں دوسنفی یعنی بیسیکشول یا پھول میں صرف نرکوٹ ہوتا ہے تو نرکوٹ کہتے ہیں یا صرف مادہ کورٹ ہوتا ہے تو مادہ پھول کہتے ہیں اس طرح پھول یا تو یونسیکشول ایک سنفی یا تو بائسیکشول یعنی دو سنفی ہوتا ہے یا پھول ڈائیکلامیڈیس ہوتا ہے یا مونوکلامیڈیس ہوتا ہے ایک گھیرا ہوتا ہے تو اسے مونوکلامیڈیس کہتے ہیں دو گھیرے ہوتے ہیں تو اسے ڈائیکلامیڈیس کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی پھول کو پینٹا مریس کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز طلبہ کیالکس پانچ ہے ایک دو تین چار پانچ اسی طرح ہم کرولا دیکھیں گے تو ایک دو تین چار پانچ اسی طرح نرکوٹ بھی کبھی پانچ ہو سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں ایکسپشن بھی ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نرکوٹ بہت زیادہ ہے بہرحال انڈیفنیٹ لیکن آپ یہاں پہ گینیشم میں دیکھیں گے کہ کلغی کے پانچ حصے آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہاں پہ اس کا مطلب یہ بات کہ یہاں پہ جو کارپلز ہیں وہ پانچ ہے اس طرح پھول میں یا تو پانچ یا تو پانچ دگنی دس یعنی پانچ پانچ یا پندرہ اس طرح اگر ہو تو اس طرح کے پھول کو پینٹا مریس پھول کہتے ہیں تو اب بینثم اینکر سسٹم او کلاسیفیکیشن میں زیادہ تر ڈائیکارڈلی ڈانس میں آپ پینٹا مریس فلور ہی دیکھیں گے کچھ ایکسپشنز ہے جیسے کہ انونیسی یعنی سیتا فل کی ایک فیملی ہے جس میں پھول ٹرائیمرس ہوتا ہے کپیریڈیسی میں اور بیاسکیسی میں ٹیٹرامریس ہوتا ہے بہرحال کس ایکسپشنز بھی ہم دیکھتے ہیں اور ایک خصوصیت جو اہم ہے جسے کہتے ہیں کہ آلہ خصم کی اوری یعنی بیزدان کا ہونا اس طرح کے پھول کو ہائپو گینس کہتے ہیں اب آپ جانیں گے یہ ہائپو گینس پھول ہوتا کیا ہے اب آپ تفصیل سے جائزہ لیں ابتدا میں آپ کماما یا کیالکس کو دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد کرولا پھر اینڈیشم آخری جو گھیرا ہے اسے ہم گینیشم کہتے ہیں تو سب سے اوپر ہم گینیشم کو دیکھیں گے کیونکہ جو کرائب یا نوڈ جسے ہم کہتے ہیں آخری نوڈ سے بنتا ہے گینیشم تو اس طرح آلہ خصم کی اوری بن جاتی ہے یہاں پہ اس طرح کے پھول کو ہائپو گینس پھول کہتے ہیں یہ ابتدائی خصم کی خصوصیت کہلائی جاتی ہے دوسری جو اہم خصم کی خصوصیت کہلائی جاتی ہے اسے اپی گینس پھول کہتے ہیں اپی گینس پھول کامپوزیٹی میں پا جاتا ہے یعنی ایسٹریسی میں یعنی وہاں پہ جو اووری ادنا خصم کی ہوتی ہے اس نظام کو جارج بن تھم اور جوسف ڈالٹن ہکر نے کتاب کی شکل میں شائع کیا جس کا نام ہے جنرلہ پلانٹارم بن تھم ایک بریٹس سائنس دان اور ہکر ڈائریکٹر آف رائل بٹانیکل گارڈن کیور لنڈن میں کام کیا بن تھم اور ہکر نے اپنے نظام درجبندی میں فینوروگرامز یعنی زہرہوی پودوں کو تین گروپس میں تقسیم کیا ہے ڈائیکارڈیلی ڈانس یعنی دو بیچ پتی ہے جمناس پمز یعنی کھل بیچ پودے مونو کاٹیلی ڈانس یعنی ایک بیچ پتی ہے موسیقی 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 ڈائیکارڈیلی ڈانس کو پالی پیٹالے میں گیاما پیٹالے میں اور مونوکلائمیڈ میں تقسیم کیا گیا ہے پالی پیٹالے گیاما پیٹالے اور مونوکلائمیڈی میں سیریساں دیکھیں گے تو پالی پیٹالے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو پیٹالز ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں اور پالی پیٹالے میں تین سیریس دیکھے جاتے ہیں ایک کا نام ہے تھالمی فلوری تھالمس یعنی وہ حصہ جسے ہم اردم میں عرشہ کہتے ہیں اس تھالمس پر پائے جاتے ہیں کیلیس کرولا انڈیشم گینیشم وغیرہ تھالمی فلوری ایک ایسی سیریس ہے جہاں پہ تھالمس ایکسپینڈڈ ہوتا ہے یعنی پھیلا ہوا ہوتا ہے مقروطی یعنی کونیکل شکل کا ہوتا ہے اسی لئے سے تھالمی فلوری کہتے ہیں پھول ہائپو گینس ہوتا ہے تھالمی فلوری میں جو آرڈرز پائے جاتے ہیں جسے فسیلے ہم کہتے ہیں اس میں چھے آرڈرز ہوتے ہیں رانیل سے مالویلز تک رانیلز سب سے ابتدائی خسم کا آرڈر یعنی فسیلہ کہلائی جاتا ہے کیونکہ ہم پرنسپلز آف کلاسیفکیشن میں دیکھیں کہ بہت سارے خصوصیت ہم رانیلز میں دیکھیں گے رانیلز میں جو ابتدائی میں رکھی گئی فیملی اس کا نام ہے رننکولیسی اس رننکولیسی فیملی میں سارے ابتدائی خصوصیت ہم دیکھیں گے تھالمی فلوری کے بعد جو دوسرا سلسلہ ہے اس کو ڈسک فلوری کہتے ہیں یعنی ڈسکی فلوری ڈسکی فلوری میں ایک ڈسک یعنی خرزنما ساخت ہوتا ہے اس وجہ سے پی اووری یہاں پہ آلہ خسم کی ہوتی ہے یعنی پھول ہائپو گینس ہوتا ہے ڈسکی فلوری میں ہم چار آرڈرز کو دیکھیں گے یعنی جرانیلز سے سیپین ڈیلز تک پالی پیٹالی کا لاسٹ سلسلہ جسے ہم کیالیسی فلوری کہتے ہیں کیالیسی فلوری میں پھول اپی گینس یا پیری گینس ہوتا ہے یعنی ابتدائی جو خاندان ہے کیالیسی فلوری کے پیری گینس فیملیز پائے جاتے ہیں اور آخر میں جیسا کہ امبلی فیری کوتیمیر کی فیملی اس میں اپی گینس پھول ہوتا ہے یعنی اووری ادنا خسم کی ہوتی ہے یوں تو بینٹھمنٹ ہکر سسٹم آف کلاسفیکیشن نیچرل سسٹم آف کلاسفیکیشن کہہ لیا جاتا ہے پھر بھی اس میں فائلوجینٹک کیاریکٹرز یعنی ایولیشنری خصوصیات کو بھی لے کر درجہ بندی کیا گیا ہے تو اس طرح کیالیسی فلوری میں آخر میں جو رکھے گئے ہیں خاندان جیسا امبلی فیری وغیرہ اپی گینس پھول پائے جاتا ہے یعنی ادنا خسم کی اووری پائے جاتی ہے اس کیالیسی فلوری میں پانچ آرڈرز پائے جاتے ہیں ایک کیالیسی فلوری سٹارٹ ہوتی ہے روزیل سے اور امبلیز اس کا آخری آرڈر ہے گیاما پٹلے پرنسپلس آف کلاسفیکیشن کے لحاظ سے اڈوانس قسم کا گروپ کہلائے جاتا ہے اس کیاما پٹلے میں تین سیریز پائے جاتے ہیں انفرے ہیٹرومیرے بائیکارپلیٹے بنتمین حکر نے انفرے کو ابتداء میں رکھا یہ یہ خامی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالی پٹلے میں ابتداء ہوتی ہے ہائپو گینس فلور سے اور انتہا ہوتی ہے جیسے ہم امبلی فیری فیملی میں دیکھتے ہیں اپی گینس پھول سے لیکن یہاں پہ ابتداء ہو رہی ہے ادنا خسم کی اووری سے یعنی اپی گینس پھول سے تو اس طرح کی خصوصیت یہ بنتمین حکر کے سسٹم میں یہ خسم کی خامی کہلائی جاتی ہے انفرے میں تین فصیلے ہم دیکھیں گے روبی ایلز آسٹر ایلز اور کمپین ایلز اس کے بعد دوسرا جو سلسلہ ہے ہیٹرومیرے اور اس کے بعد آخری جو سلسلہ ہے جسے بائیکارپلیٹے کہتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بائیکارپلیٹے سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو کارپلس پائے جاتے ہیں ہیٹرومیرے میں دو یا اس سے زائد کارپلس پائے جاتے ہیں بائیکارپلیٹے میں اووری سپیریئر ہوتی ہے یعنی پھول ہائپوگینس ہوتا ہے اور کارپلس دو ہوتے ہیں اس طرح ہم دیکھیں کہ جب گیاموپٹیلے کی تقسیم عمل میں آئی ہے اپیگینس پھول سے سٹارٹ ہوا ہے اور ہائپوگینس پھول سے ہم انتہا ہونا ایک اناملی کہلائی جاتی ہے تیسری جو زیلی جماعت ہے یعنی سب کلاس مونوکلائمیڈی ہے ایک ہی خصوصیات کے بینہ مونوکلائمیڈی کی درجہ بندی کی گئی ہے یعنی پھول میں ایک ہی ایک گھیرہ پائے جاتا ہے مونوکلائمیڈی میں آٹھ سیریس ہوتے ہیں یعنی سلسلے ہوتے ہیں ابتداء میں ہم کرب امبریے دیکھیں گے یعنی جیسے نام بتا رہا ہے یہاں پہ امبریو کربڈ اور بائزہ یعنی اوویول ایک ہی ایک ہوتا ہے اس میں دوسرا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں ملٹی اوویولیٹ ایکوارٹ کے یعنی اس میں بہت سارے بائزہ یعنی اوویولز ہوتے ہیں اور یہ آبی خصوصیت کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو سیریس ہے اسے کہتے ہیں ملٹی اوویولیٹ ٹیریسٹریز یہاں پہ بھی بائزہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یہ زمینی پودے کہلائے جاتے ہیں مائکرو امبریے یہاں پہ ایک چھوٹا سا امبریو پائے جاتا ہے اور دیفنیز یہاں پہ اوویولز جس میں ایک ہی کارپل اور یہ ایک اوویولز یعنی بائزہ پائے جاتا ہے ایکلائمیڈ سپورے جس میں اوویولز ادنا خصم کی ہوتی ہے یہ خاندار ہوتی ہے اور اس میں تین اوویولز پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو سیری سے اسے کہتے ہیں یونی سیکشویلز یعنی فلاورز یعنی یونی سیکشویل ہے یا ایک سنفی ہے یوفیر بھی ایسی خاندان وغیرہ ایسا خاندان ہے جس میں ایک سنفی پھول پائے جاتے ہیں اس طرح یونی سیکشویلز فلاورز کو آخر میں رکھنا بھی اڈوانس قسم کی خصوصیت کہتے ہیں ہم آخری میں انہوں نے ایک ایسا گروپ جسے آرڈائنس انوملی کہا جاتا ہے یعنی فیملیس آف انسٹین ریلیشنشپ یعنی ان کا جو فیملیس کا تعلق ہے وہ غیر واضح ہے اس میں رکھا گیا ہے مونو کلامیڈی کے بعد ہم دیکھیں گے جمناس فمس جمناس فمس یعنی نیکڈ سیڈڈ پلینٹ اس کو درمیان میں رکھا گیا ہے ڈائی کارٹیلی ڈانس اور مونو کارٹیلی ڈانس جمناس فمس میں ہم تین فیملی کو دیکھیں گے نیٹیزی، کونیفریسی، سائکڈیسی اب آئیے عزیز طلبہ مونو کارٹیلی ڈانس یعنی ایک بیچ پتیے کے بارے میں ہم جان دیں گے کوشش کریں مونو کارٹیلی ڈانس میں سات سیریز پائے جاتے ہیں یعنی سلسلے پائے جاتے ہیں ابتداء میں جو سیریز رکھی گئی اسے مایکرو سپرمے کہتے ہیں جس میں اووری انفیریئر یعنی ادنا خسم کی ہوتی ہے اور اس کے جو سیڈز یعنی تخم اندیائی چھوٹے ہوتے ہیں اس سے تعلق جو فیملی ہے اس کو آرکیڈیسی کہتے ہیں آرکیڈیسی کو مونو کارٹیلی ڈانس کے ابتداء میں رکھنا یہ خامی کہلائی جاتی ہے اسی طرح ہم دوسرا جو گروپ دیکھیں گے ایپی گینے یہاں پہ اووری اکثر ادنا خسم کی ہوتی ہے لیکن سیڈز بڑے ہوتے ہیں سائز کے اعتبار سے تو اس طرح مایکروسپرمے اور ایپی گینے ابتداء میں رکھنا بھی یہ خامی سمجھ سکتے ہیں کرو ناری ہے جس میں ہم پیرینت پیٹلائیڈ اور اووری سپیریئر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیالیس کرولا کا ملا کر پیرینت کہا جاتا ہے کرو ناری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرینت پیٹلائیڈ ہے یعنی پیٹلز کی طرح ہوتی ہے لیلیے سی ایک ایسا خاندان ہے جس میں اس طرح ہوتا ہے اس کے بعد جو کیالیسی نہیں ہے اس میں جو پیرینت ہے سپلائیڈ یعنی سپل کی طرح یعنی اکمامہ کی طرح اور اووری سپیریئر ہوتا ہے یہاں پہ پھر نوڑی فلوری ہے جس میں پیرینت اکثر غیر موجود ہے اووری آلہ خسم کی ہوتی ہے پھر اپوکار پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں کارپلز آزاد ہوتے ہیں اس طرح اپوکار پہ مونو کارٹیلی ڈانس میں رکھنا بھی انتہا سے زیادہ خامی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی خصیصیت ہم ڈائی کارٹیلی ڈانس میں ہی دیکھیں گے مونو کارٹیلی ڈانس میں جو آخری گروپ ہے اسے ہم گلومیسی کہتے ہیں اس میں جو پیرینت ہے سمال چھوٹا سا سکیل یعنی چافی ہوتا ہے گلومیسی جس میں شامل ہے فیملی پویسی سیپریسی پویسی سب سے زیادہ اڈوانس فیملی کہلائی جاتی ہے اس درجہ بندی کی کافی پریکٹیکل اہمیت ہے کیونکہ سارے دنیا میں کامن ویلت کنٹریز ہنڈیا گریٹ بریٹین میں ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی بے حد مفید ثابت ہوا ہے دنیا کے سارے ہربیریم اسی طرح ترتیب کیے جاتے ہیں کھل بیجوں کو الہادہ آزادانہ گروپ بنایا گیا ہے دو بیج پتیوں کو ایک بیج پتیوں سے پہلے رکھا گیا ہے رانیلز کو دو بیج پتیوں کے ابتداء میں رکھا جانا بہت سارے سائنس دان کے مطابق ہے کیونکہ رانیلز میں بہت سارے خصوصیت ایسے ہیں جو ابتدائی یعنی پریمیٹو ٹائپ کے کیریکٹرز ہم دیکھ سکتے ہیں بالی پٹلے اور گیامی پٹلے کے بعد مونو کلامیڈیا کو رکھنا بھی یہ اڈوانس قسم کی خصوصیت کہلائی جاتی ہے اسی طرح گیامو پٹلے جس میں پٹلز آپس میں ملے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ یہ اڈوانس قسم کی خصوصیت ہے اور سٹیمنس بھی نمبر میں پانچ تا چار اور پھر دو میں گھٹ جانا بھی بہت زیادہ اڈوانس قسم کی خصوصیت ہم کہتے ہیں بائی کارپل لیٹے میں دو کارپلز کا ہونا بھی اڈوانس قسم کی خصوصیت کہی جاتی ہے ایک بیچ پتیوں میں دو سنفی پھول ایک سنفی پھول سے پہلے رکھے جانا بھی ترخی آفتہ خصوصیت ہم کہتے ہیں اس طرح گرامینے کو بنتہ میں ڈکر نے آخر میں رکھا یہ بڑی اہمیت یعنی خوبی کہلائی جاتی ہے بنتہ میں ڈکر سسٹم کے لحاظ سے جو دو بیچ پتی ہے یعنی ڈائی کارٹی لی ڈانس اور مونو کارٹی لی ڈانس کے درمیان میں جمنا سپرمز کو رکھنا کھل بیچ کو رکھنا وہ بہت بڑی خامی کہلائی جاتی ہے بہت سارے زہریہ وی خصوصیت کو نظرانداز کیا گیا ہے کچھ خریبی تعلق رکھنے والے خاندانوں کو الہادہ کیا گیا ہے اور اسی طرح ایسے فیملیز جو غیر متعلقہ ہو ان کو ایک جگہ کیا گیا ہے ترخی آفتہ خاندان جیسا کامپوزیٹی جو ڈائی کارٹی لی ڈانس سے شامل ہے آرکیڈیسی جو مونو کارٹی لی ڈانس سے شامل ہے ابتداء میں رکھنا یعنی گامو پیٹا لے میں ابتداء میں رکھنا اور مونو کارٹی لی ڈانس میں جیسا آرکیڈیسی ہے اس کو ابتداء میں رکھنا یہ بہت بڑی خامی کہلائی جاتی ہے اور مونو کلامیڈی اور مونو کارٹی لی ڈانس میں سیریز پائے جاتے ہیں آرڈرس نہیں پائے جاتے ہیں ان خامیوں کے باوجود بھی بنتم اینڈ ہکرس کا درجبندی یعنی نظام سارے ممالک میں بہت مشہور ہے کیونکہ آسانی سے ہربیریہ کے لیے اور شناکت کرنے کے لیے یہ نظام استعمال ہوتا ہے اس طرح ہم آج کے سبق میں مختلف قسم کی درجبندی بند بیجوں میں ترقیہ افتا اور ابتدائی خصوصیات کے بارے میں تخمی پیدہ جیسا کہ دو بویج پتیے کھل بیجے اور ایک بیج پتیوں کی خصوصیات پھول کی تاریخ اور بنتم اور ہکر کے درجبندی کے نظام کو تفصیل سے جانا اس کے علاوہ مختلف ٹیکسانیمک رینگز خاص طور پر جماعت زیلی جماعت سلسلے اور خاندانوں کے بارے میں معلومات فراہم کیے گئے اس نظام میں موجود خوبیاں اور خامیوں پر روشنی ڈالی گئی اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کیجئے ٹیکسانیمی آف ویسکولر پلانٹس جارج ہیچم لارنس ٹیکسانیمی آف انجلس پمس وی سنگ اور بی کے جین اے ٹیکسٹ بک آف باٹنی بائی بی آر سی مورتی مزید تفصیلات کے لیے ای میل پر ربط خائم کریں ڈی آر اے زیڈ آئی زیڈ یو آر کے اٹ جی میل ڈاٹ کم آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آدھاب موسیقی موسیقی موسیقی